السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے انشاءاللہ آج بہت سارے دنوں کے بعد آپ لوگ کے لئے ایک ویلوگ لے کر آئی ہوں کیونکہ بہت ساری مصروفیت کے بعد اب ٹائم ملا تھا میں ایسی گھر ہو رہا ہے بہت کیونکہ ریسنٹلی شفٹنگ ہوئی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اب دوبارہ سے ویلوگنگ کی طرف آیا جائے تو یہاں پہ ابھی سٹوپ ٹاپ نہیں آیا ہے اوون نہیں آیا ہے تو اس لیے میں نے یہ الیکٹرک چولے پہ ڈال ہماری تقریباً بن چکی ہے اور اب میں رکھوں گی گوش کو میرینیٹ کرنے ڈال کو اب کارنش کرنا ہے اور اس کے ساتھ بنیں گے رائز ڈال کی ریسپی تو سب کو معلوم ہوگی اور یہ الیکٹرک چولے پہ بنانا ہوتا ہے تو انسٹنٹ جو چیز بن جائے وہ بنا لیتے ہیں گوش جو ہے وہ مارینیٹ ہو گیا اب اس کو میں تھوڑی سی دیر فریج میں رکھوں گی ویسے اگر آپ چاہیں تو اس کو نہ بھی رکھیں تو چلے گا لیکن میرے پاس کیوں کہ ابھی ٹائم ہے تو میں اس کو رکھ سکتی ہوں اور یہ برطنوں کا ڈھیل لگاویا میں اس کو زلدی سے کلین کرتی ہوں اور اس کے ساتھ آج کی باتیں چلتی رہیں گی جیسا کہ جب گھر شفٹ ہوتا ہے تو اور آپ نے اسپیشلی پہلی دفعہ شفٹنگ کی ہو تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کو چیزیں کس طریقے سے سیٹ کرنی ہے آہستہ آہستہ آتے ہیں تب ہی میرا پورا گھر بہت میسی ہو ہوئے انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ کلین کر کے آپ کو اس کا ہوم ٹور بھی کراؤں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل کے نیو ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا میں اب اپنا ناشتہ جلدی لی بنا دی تھی بہت ٹائم ہو گیا چاہے نہیں پھی کیونکہ الیکٹرک چولے پر جو چاہے بنتی ہے وہ مجھے پسند نہیں آتی پتہ نہیں ہے ایسا ٹیسٹ نہیں آتا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے گوشت کو بوائل کرنا تھا مجھے گوشت کو بہت ٹائم ہو گیا چلے پہ نہیں کر سکتی تھی اس کے لئے میں انسٹنٹ پورٹ لائی تھی لیکن وہ ڈیفیکٹڈ نکلا تو میں نے صرف اور سیوات ڈال بنا لی تھی اور اس کے بعد کا میں ویلوگ بلکل زہن سے میرے نکل گیا اور ریکارڈ کرنا ہی رہ گیا تو ڈائریک اب میں آپ کو رات کی طرف لے جاؤں گی تو گوشت کو ہم نے سکپ کیا انسٹنٹ پورٹ کو میں نے جا کے ریپلیس کروایا تھا سیون ڈیز کی وارنٹی تھی تو انہوں نے ریپلیس کر دیا تھا اس کا ریویو بھی انشاء اللہ بہت ہی جل چینل پہ آ جائے گا تو آئیے دیکھتے اس کے بعد ہم کہاں گئے ہیں مطلب اس کے بعد نہیں رات یہ پوری فرنیچر مارکت ہے تو ہم نے سوچے کیونہ فرنیچر لیننا ہے تو فرنیچر فوراں تو نہیں لے لیتے مطلب سرچ تو کرتے ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کہاں سے پسند آتا ہے تو آپ کو بھی ڈیزائنز دیکھاتے ہیں جو لوگ میولی شیفٹ اور ان کو آئیڈیا ملے گا ہم فرنیچر دیکھنے آ گئے تھے جس ونڈو شاپنگ کر رہے تھے دیکھ لیتے کچھ آئیڈیاز مطلب پہلی دفعہ میں جا کے کسی کو بھی فرنیچر پسند نہیں آجاتا پہلے انسان اپنے دماغ میں آئیڈیاز لیتا ہے تو یہ وہی جو شاپس تھے اس میں ہر طریقے کچھے دیول ہوئی تھی مطلب بیڈروم سیٹ بھی تھے لیونگ روم کا بھی سارے فرنیچر تھا ٹیبلز بھی تھی اور ایسا ہوں نہیں سکتا کہ میں بہاروں اور حمزہ چیزیں نہیں چھیڑے تو اس وقت میں اسی کو مانا کر رہی ہوں تو یہ ڈائننگ ٹیبلز کی بھی ڈیزائن بہت اچھے تھے پرائز میں نے نہیں پوچھی تھی میں صرف دیکھ رہی تھی ابھی ڈیزائنز کا آئیڈیا لی رہی تھی یہاں پہ ایلز شیپ سوفاز بھی تھے اور بہت اچھے تھے جو انہوں نے ڈسپلی میں سوفے رکھے ہوئے تھے اگر آپ چاہیں تو اس کو یہ لوگ کم پرائز میں دے دیتے ہیں مطلب جو انہوں نے پرائز ٹو پرائز رکھی ہوتی وہ پرائز میں دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو بنوائیں گے دوسرے کالر میں ہے جس بھی کالر میں تو ان کی پرائز تھوڑی پرائز رینج ہائی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بہت سارے ٹیوی یونٹس بھی تھے اس کی پرائز میں نے پتا کی تھی تو یہ تھے 500 سے 700 کے رینج آ رہی تھی جتنی اچھی ڈسائن آپ کو پسند آئے گی اس حساب کے اس کے ریٹس ہو جائیں گے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملوں گے آج میں نے بہت چھوٹا سا ویلوگ بنایا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا پیس پیسے لائک پیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا